نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈیبیٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جیند دیش میں جب لوگ صبح چناف کا محول ہے پرتیاشیوں کے نام گھوشت ہو چکے ہیں چناف رچار شروع ہو گیا اور کہہ سکتے ہیں کہ پہلے چرن کی نامانکن کی آخری تاریخ جب نزدیک آ چکی ہے تو مدھپردیش سے جو بھی چناوی گھٹنا ہے ان پر ہم چرچہ آج کریں گے اور پہلے بڑی جو خبریں آج کی رہی ہیں وہ آپ کو ہم بتا دیں تو ودیشہ سے کانگریس کے پور بدھائیت شہشانک بھرگاو بھاجپا میں شامل ہو رہے ہیں یہ ایک بڑا جھٹکا کانگریس کو ودیشہ میں لگا دوسری بڑی خبر کے پی یادو کے دگوجے سنگھ سے ملنے کی خبریں آئی ہیں گناہ میں تو کیا اسی لیے گناہ سیٹ ہولڈ پر ہے تیسری بات یہ بھی کہ بھائی کانگریس کے چھے نام آخرکار کیوں اب تک سامنے نہیں آئے ہیں کب نام گھوشت ہوں گے آخر ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ کانگریس ابھی بھی چھے سیٹوں پر منتھن ہی کر رہی ہے جبکہ دعوے بڑے بڑے کیے گئے تھے وہیں چوتھی بات نکل ناتھ نے چھنوڑا میں شکتی پردرشن کے ساتھ نامانکن داخل کیا اور یہ کہا کہ چھنوڑا سیٹ بھاجپا کے لیے سپنا ہی رہے گی ارحال تو ان تمام چیزوں کو ملا کر کے ہم باتچیت شروع کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص ممان جڑ کے ان کا ہم پریشے کراتے ہیں ہمارے ساتھ میں برجگوپا لویا جی ہیں بھاجپا کی اور سے لویا جی آپ کا سواغت ہے کانگریس کی اور سے ہمارے ساتھ میں نیلاب شکلا جی ہیں نیلاب جی آپ کا سواغت ہے اور ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر ابھی بس تھی جی مار ساتھ میں سواغت کرتے ہوئے نیلاب جی تو شروعات یہی سے مطلب ہولی بھی نکل گئی اور چھے سیٹوں پر ابھی بھی ناموں کا انتظار ہی جبکہ آپ ہی لوگوں کے دعوے تھے کہ ہم فروری میں کر دیں گے پھر پورے نام ہو گئے ہیں ڈن پھر یہ کہاں بریکر آ رہے کیوں اتنی بادہ آ رہے کہ چھے نام پر ابھی بھی منتھن چل رہا ہے ہمارے پارڈی کے بڑی خوبصورتی کانگریس کی کانگریس کا لوگ سنت رہاں تھی لوگ ساتھ بڑا سلا ہوگا ہے ہمارے رسٹی اپنی بات کہنے کا اپنا مشورہ دینے کا پورا ادھیکار ہے یہاں تانا چاہی نہیں کہ اوپر سے جو آرڈر آ گیا دو لوگوں کے کمپنی کا مطلب دیا گیا بھائی اگر ادھر ٹکٹ دیا اور در وہ بھاچپا میں چلا گیا کیا یہی پسو پیش میں تو نہیں گزر رہے ہیں آپ لوگ وہ کیوں کریں گے آپ کریں گے نا یہ تو وہ تھوڑی نہ کریں گے لیکن میڈیا میں چھپ رہا ہے کہ راہل گاندھی ناراض ہیں میڈیا میں چھپ رہا ہے کہ راہل گاندھی ناراض ہیں ٹکٹ ویٹرند سے لیکن ان نے تو گوشت کر دیا بھائی نام ان کے سامنے پہلی لسٹ میں آگئے تھے اب آپ پہ ہی لوگ جو ہے ابھی تک پتہ نہیں کیوں چھپا ہوئے ہیں اپنے چہرے خیر لو پہلویا جی کیا کمنٹ ہم لے لیں لویا جی ویسے تو کانگریس کا انٹرنل مام لیکن آپ لوگ بڑے بڑے آپ کے تمام نیتاؤں نے یہی کہا کہ بھائی پرکتیاشی نہیں ہے چہرے نہیں ہے دیکھیں اب دگو جے بھی لڑ رہا ہے آپ لوگ کر رہے تھے کہ بڑے نیتاؤں نے میدان چھوڑ دیا اب یہ بھی خبریں ہے کہ کے پی یادہ ہو سکتا دھیرے سے مطلب میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا آدھیکاری طور پر لیکن خبریں آئے ہیں کہ دگوے سنگھ سے ملنے گائے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جھٹکا لگ جا لویا جی تو وہ بھی جو ہے اور کھنڈبا میارون یادہ وہ بھی ایک بڑا چہرہ اگر اترے تو تو بھائی وہاں بھی دم نہیں دکھ رہا آپ کو کہ سیٹوں پہ مقابلہ جو ہے ٹکر کا ہو گیا ہے نہیں دیکھیں یہ لوگ پندر کی یہ خوبصورتی ہے کہ مقابلہ تو کم سے کم ٹکر میں ہو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ایک طرفہ چناؤں جیتنا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جنتہ سبھی پکچوں کو سنیں پھر جو اچھا پکچ ہے جو کام کرنے والا پکچ ہے پھر اسے چنیں یادی باکوور کے مادیم سے کوئی پارٹی آگے بڑھتی ہے تو اس کو جیت کا آنند نہیں ہوتا ہم تو چاہتے ہیں کہ کانگریس کے سب بڑے نیتا چناؤں لڑیں جو کانگریس سمجھتی ہے کہ ہمارے بڑے نیتا ہیں جنتہ نہیں مانتی ہے انہیں بڑے نیتا دکھو جائے سنگ جی پچھلا چناؤں سالے چال لاکھ متوں سے ہارے تھے وہ لڑے ان کا سواگت ہے مکھے منتری رہا جی ایسے تھوڑی نہ بڑا نیتے بڑے نیتا ہے اس سے بڑے کیا نیتا ہو سکتے ہیں کہ دس سال کے مکھے منتری پچھے ہٹنے کے بعد کانگریس کبھی سربائی نے کھا پائی مددی پردیش میں نیشت بڑے نیتا ہے اب تو ماننے کہ اور بڑے نیتا ہے کہ سوچی دگو جی ہٹے اور پھر ہاں نیشت دیگو جی ہم تو مانتے ہیں ان کو بڑے نیتا ہے اور ایک بات اور آپ سے آگراہ پوروت کہنا چاہتا ہوں کہ جو کانگریس پالٹی ہے اس کی سمجھیاں کوچھ الگ ہیں نیلاب جی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ لوگتانترک بیوستہ ہے ہاں بلکل نیلا جی آپ صحیح کہہ رہے ہو کیا لوگتانتری یہ بیوستہ ہے کہ جس کاری کرتا کو آپ چناؤں لڑنے کا کہہ رہے ہو وہ ہی منہ کر کے بھاڑ جا رہا ہے پارٹی سے یہ لوگتانتر بچا ہے افتانگریس پارٹی میں لڑنے والے نہیں بچے ہیں آپ ٹکٹوں کی تھوپ تھوپا تھاپی جسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں میں بیدی شاہ کی آپ کو چرچہ کر دوں کہ کس طرح ہے بیدی شاہ لوگتابہ میں آپ تین لوگوں کو اے آئی سی سی فون کر چکی اور تینوں بھاگ چکے اور دھیرے دھیرے کر کے وہاں کانگریس پارٹی ختم ہوتی جا رہی ہے وہاں کے جو ابھی آپ کے ودایت میں دو ہجار اٹھارہ سے تیریس تک بھارگو جی چھرچان بھارگو جی دیکھیں آپ کی استطیق کیا ہے اس استطیق میں کانگریس پارٹی اگر سمجھتی ہے کہ وہ مجبوت ہے تو یہ مجبوتی انہیں مبارک ہو بھارتی جنتہ پارٹی کا تو ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ ہم جنتہ چلیان کے لیے پردیش کے ہٹ کے لیے اور دیش کے سواہیمان کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اس کام کے آدھار پر ہمیں بھوٹ چاہیے تو اس کام کے آدھار پر جب ہمیں بھوٹ ملتا ہے تب ہمیں پرسندتہ ہوتی ہے ایک ایک آج جیتو پٹواری جی نے تنز کسا وہ کہہ رہے کہ چھنوارا سپنا ہے جو چھنوارا جیتنے کی بات آپ لوگ کرتے ہیں 35 سال سے کانگریس کے پاس ہے جی یہ یہ یہی تو علپ گیان ہے میں پھر سے کہتا ہوں انیس سو انٹانوے میں چھوڑ دیجئے اور چھوڑ دیجئے اور چھوڑ دیجئے اور چھوڑ دیجئے اور چھوڑ دیجئے کانگریس سنگھ کی سرکار جب تھی اس سرکار کے رہتے وہاں پٹوار جی نے انہیں ان کے گھر جا کر چھوڑ دیا اپواد تھا بھائی وہ تو لیکن اس کے علاوہ تو آج آپ دیکھئے کتنی پوری سیٹے جلے کی کانگریس کے بھائی جی سے لے لیتے ہیں مجبوری میں ہے یا کانگریس کوئی اندر کھانے سٹریٹیجی بنا رہی ہے کہ شیورات جی خلاف کس کو لڑانا ہے اور گناہ میں کس کو اتارنا دیکھیں دو بڑے چہروں کے سامنے بھی پرتیاشی روک رکھے ادھر سپا کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چاہتی ویڈی شرما جی کھلا وہ کہاں سے لائے گی بھائی کوئی بڑا پیراشوٹ امیدوار لائے گی یا پھر پردیش سے تو یہ کیوں ابھی تک یہ منتح نہیں چل رہا ہے دیکھیں دیپیس جی کانگریس کی جو بقایا چھے سیٹ ہے ان کو لے کر تو یہ جان کر یہ وہ یہی ہے کہ عرون یادب گناہ سے لڑنے پر اڑے ہوئے ہیں اور باقی نیتا چاہتا ہے کہ وہ کھنڈبال کی اپنی جون کی پرمپرہ کا سیٹ ہے اس سے وہ چناؤ لڑے اور لیکن جو عرون یادب نے جو ترک دیا ہے وہ کی عادب سماج کا باہول ہے گناہ میں اور وہ خود بھی یادب ہیں ایسی استطیع میں سویک طور پر اب جب گناہ ہولڈ ہے تو گھنڈبا بھی ہولڈ ہے کیونکہ عرون یادب جانے کو تیار نہیں ہے اور گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا مرینہ اور گوالیار کو لے کر یہ ہے کہ دیکھیں مرینہ سے بی جے پی نے سنبنگل سنگھ تومر کو اتارا ہے جبکہ کانگریس بھی چاہتی تھی کہ اسی برگ سے کسی بیکتی کو اتارا جائے لیکن اب وہ تومر کا کاٹ نہیں ڈھونڈ پا رہی ہیں ایسی استطیع میں وہ وہاں سے برامان چہرہ اتارنا چاہتے تھے مرینہ لیکن اور گوالیار سے کوئی اوبیشی بھر کے لانا چاہتے تھے اب نہ تو پروین پاٹھک کا کچھ ہو پا رہا ہے نہ مرینہ کا کچھ ہو پا رہا ہے دونہ یہ اس جگہ اٹھکی ہوئی ہیں تو اس طرح معاملہ پیچ فسے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جلدی اس کا ندان نراکران ہو جائے گا ایک دو دن میں جیسا کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ستہائیس کی سام کو بولا تھا کہ ستہائیس کی سام تک ہمارے چھئیس کینڈیڈیٹ فائنل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا نراکران ہو جائے لیکن جہاں تک آپ دیکھیں آپ بدیسا اور اس کی بات کر رہے ہیں تو بدیسا کی تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ سسانگ بھارگب ابھی تھوڑی زیر بات بی جے پی جائن تو ایسی استطیع کئی جگہ بنی ہوئی ہے حالانکہ دیکھیں جو آپ نے کہا کی کچھ دگج نیتاؤں کو اتار کی کہیں نہ کہیں کچھ سیٹوں پر تو کامپیٹیشن کھڑا کر رہا ہے کانگریس نے ایسا نہیں ہے کہ بلکل آسان ایک طرف ہم حملہ ہو جیسے راجگاڑ میں اگر دیکھو جائے سینگ ہے تو ادھر کاملے سور کے ساتھ آج دیکھی آجے سینگ کھڑے نہ جرائے چھندوڑا میں تو سکتی پردستان کر رہی ہے کامل لانجی نے تو ایسی استطیع کئی جگہ بن رہی ہے اتنا آسان نہیں ہے بی جے پی کیونکہ کانگریس کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے ایک سیٹ ہے اگر بنایا رکھے تو ابھی بہی کی رہی اور اگر لیکن بی جے بھی سب سے بڑا ڈر تو بی جے بھی کی سامنے جو ابھی ہے کہ وہ نہ چلا جائے تو اس کو بچانے کی زیادہ جد جاہد ہے بجائے اٹھائیس سے انتیس کی بجائے جو ہے اب تو ان پانچ سیٹوں پر زیادہ جو فوکس کرنا پڑے گا جہاں لگ رہا ہے کہ معاملہ پہنچ پسا ہوا ہے اس اتنا میں دیکھی انہوں نے بسپا نے ناران ترپاڑی کو اتار کے ترکونی بنایا تو کئی جگہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں اب جیسے جیسے چناؤں آنگے بڑے گا آپ دیکھئے کہ مجھے لگتا ہے کہ روچک مقابلہ ہوتے جائے گا بلکل لیکن نلاب جی اب اگر پرچار کے اس طرح پر ہم بات کریں تو آپ نے بائیس کینڈیڈیٹ اتار دیئے ہیں لیکن بڑے نیتا کب آئیں گے کب پرچار کریں گے ادھر آپ دیکھئے بھاجپا کی اور سے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاد آپ نکل گئے اپنے اپنے چھیتر میں جو ہے پرتیاشی تو پرچار کری رہے تو وہ جو اور آپ دیکھئے وہ ابھی موڈی جی کا گلال لگانے کا انہیں ابھیان چھیڑ دیا مطلب کچھ نہ کچھ وہ اپنے کارکرتاؤں کو کنیکٹیوٹی میں رکھے جنتا کے بیچ کانگریس میں آپ کیسے جنتا کے بیچ پہنچیں گے اس چناو کے دوران کی بات کر رہا ہوں میں کہ کوئی ابھیان یا پرچار کی کیا سٹریٹیجی رہنے والی ہے کچھ خاص کریں گے نہیں کریں گے کہ پھر جیسے آپ نے بیدان سبا چناو جنتا کے بھروسے چھوڑا تھا ویسے اس بار بھی چھوڑ دیں گے جی نہیں بیدان سبا چناو جنتا کے بھروسے نہیں چھوڑا گیا آپ ہی لوگ بولتے تھے صاحب کی جنتا لڑ رہی ہے جنتا لڑ رہی ہے پرتیک کارکرتاؤں دم کم کتا چناو بیدان ملاتا لیکن ہم بات کرتے ہیں جیسیوں پر ہماری فارڈی یہ سب سے بڑی بات ہے مجدہ بھی نہیں ہے جو باتی آنتا فارڈی کہ مندر کے عام میں چھت جاتے ہیں موڈی کی گارنٹی اس کی مانی جاتی ہے پرانی گارنٹی ہے پون ہوئی ہو جب بھن پھلانے کا خام کریں موڈی کی گارنٹی موڈی کا غلال موڈی نے 2014 میں گارنٹی دیتی ہے دو کروڑ پتی وچنوکی دینے کہ اس کا کیا ہوا ایک کے بدلے دستان لارے کہ موڈی نے گارنٹی اس کا کیا ہوا چیں پلال لالا جات بکھانے کہ موڈی نے گارنٹی اس کا کیا ہوا کسان کی آئیت دونی کرنے کی بعد موڈی جی نے گئی تھی اس کا کیا ہوا آج دنگواب لاجیاں بانجھ رہے ہیں اچوگے چلا رہے ہیں بولیاں مارن کے راسوں کیلے بھی چا رہے ہیں مہیلا سرکشا کی بات موڈی جی نے گئی تھی مانی پورے مہیلا ہے لیروسٹر ہو رہی ہے مہیلا جو پدک لانے والی بچیوں کے تارید آپ کے ہی دانتر کر رہے ہیں اور اس کا کیا ہوا مجھے یہ بتایا نیلاب جی کہ مجھے مدے بتا کر کے آپ کیا حاصل کریں گے میرا سوال یہ تھا مہراج کہ آپ جنتہ کے بیچ مجھے مدے کیسے لے جائیں گے آپ کے بڑے نیتا کب مجھے مدے بتانے سے تھوڑی نہ ہوگا پریورتن جی آپ جائے نا بھرم دور کرنے ہم یہی تو پوچھ رہے کہ آپ کی کیا سٹیڈیجی ہے نیلاب جی ایسے بشیوں پر آپ بیدان صاحب ہمیں بھی بات کرتے رہے تھے اور آپ دیکھیں پھر ان کیا سٹیتی ہوئی تھی میں آپ کی سٹیڈیجی پوچھ رہا آپ سیدھے بتائیے نا اس کا جواب دیجئے میں نے آپ کو کتنا سنا نیلاب جی چہرے کب آئیں گے یہ میرا سوال تھا چلیے لیا جی جو ربی جی نے اشارہ کی دیکھی سیدھی سیٹ پر اجے سنگھ اور کملیشور پٹھے لگر ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ سمجھے خطرے کی گھنٹی ہے سیدھی سیٹ پر ویسے آپ کا نیا پرتیاشی اور اس میں ہی ایک کعوت ہے نا کوڑ میں خاج کی وہ اجے پرتاب سنگھ جی بھی جو ہے وہ تو ریوہ سے اتر رہے سیدھی سے ہی ہاں سیدھی سے ہی اتر رہے ہیں تو یہ دیکھی یہاں پر اب آپ دیکھیں راجگر دگوے سنگھ دس سال سی اے مور ان کا پورا جو گڑ ہے بھوپال چھوڑ دیجئے بھوپال ان کا نئی تا چھتر لیکن راجگر میں لڑ رہے ہیں آپ کانتیلال بھوریا دیکھئے آدیواسی بڑا چہرہ اور ان کے مقابلے آپ نے ایک نیا چہرہ اتارا ہے ایسے آپ چلے آئے دھار میں جہاں پر زیادہ تر سیٹے کانگریس کے پاس میں ایسے آپ چلے آئے یہ منڈلہ میں جہاں پر آپ نے ایک ہارے ہوئے پرتیاشی کو ویدانساو میں ہارے ہوئے پرتیاشی کو ملی منتری ٹکٹ لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں سیٹوں کا سمی کرن مطلعہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو انتیس کا باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چوبیس پچیس پر آ جائے ساری سیٹوں کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ نے جس راجگر کی بات کری یہی سے بیاننی پیاریلال کھنڈلوال جی نے دکھوجہ سنگھ جی کو ہرایا تھا یہ وہی سیٹ ہے سیدھی سیٹ کی جس کی آپ چرچہ کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بچار کے آدھار پر چناؤں میں جاتی ہے کسی کاشٹ فیکٹر کے آدھار پر چناؤں میں نہیں جاتی جاتیوں میں باتنے کا کام تو کانگریس پارٹی کے نیترہ اول گانڈی کر رہے ہیں تیسری سیٹ آپ نے جو کہی ماننی فکرن زنگھ کو لستے جی کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیواز سیٹ پر پہلے بھی ان کے بھائی چناؤں ہار چکے ہیں اس کے بعد لوگ سبھاں میں پرچند بہومت ملا پھر چوتھی سیٹ آپ نے کہی دھار کی اس دھار سیٹ میں پچھلی مار بھی جب دو ازار انیس کا چناؤ تھا تب ساتھ کے ساتھ ودایق کانگریس کے تھے اور مدی پردیش میں کانگریس پارٹی سرکار میں بھی تھی اس کے باوجود یہاں سیٹیں نہیں جیت پائیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے جب مدی پردیش میں جو آپ کہہ رہے تھے بڑے نیتاؤں کو کب بھیجے کی کانگریس بڑا نیتا بچا کون ہے کیا وہ ان کو آپ بڑا نیتا کہیں گے کسی نے کسی پردیش میں کانگریس کو سماپت کر دیا یا کسی نے دیش بھر میں کانگریس سماپت کر دی اب ان کو یہ دی آپ بڑا نیتا مانتے ہیں تو نشت ان بڑے نیتاؤں کا مدی پردیش کی بھومی پر سواگت ہے کہ آپ دیکھئے کہ کس طرح ہے جو بڑے نیتا کانگریس پارٹی کے کاری کرتا ہوں انہیں نیتا ماننے تیار نہیں ہے میری بات نہیں کرنا ہوں میں پرانتو ایک ستی سویکار کانگریس پارٹی کرے کہ کانگریس کے پاس نیتاؤں کا ابھاو ہے جو ان کے نیتا تھے وہ یا تو کانگریس پارٹی چھوڑ کر چلے گئے یا اپنے اپنے گھروں میں silent mode پر ہیں کیونکہ ان کے راجکمار کسی کو نہ سنتے نہ کسی کی بات مانتے جو ان کے من میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں ایک بات اور مدی پردیش کے تندر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یاد کریے کہ جب کانگریس پارٹی سرکار میں تھی تب 28 لوگ سبہ سیٹھ آر گئی تھی اور جو ایک جیتی تھی وہ بھی 35,000 بوتوں سے جیتی تھی وہ بھی جب جب چھنوالا ویدھان سبہ میں سویم مکہ منتری جی کملنا جی بھی چناؤں لڑ رہی تھے اسی ساتھ میں تب آپ کی اگر یہ تھی تھی تو آج کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے اس چھنوالا میں لگ بھک 2500 سے زیادہ کاری کرتا کانگریس کے چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ چکے وہاں کے سینکڑوں سرپنچ وہاں جنپد کے صدق وہاں کے پارشد گن کانگریس پارٹی کے پورو بدھائیت گن چاہے وہ کمبھیر سنگھ جی ہو دیپک سکسینہ جی کا بالک ہو جن لوگوں نے وہاں کانگریس کو بلایا اور بنایا ہے لیکن دیپک جی تو آتے آتے رہے گئے نا نہیں آ پائے دیپک جی پورے دیپک جی نہیں آئے تھے تو ہم دیپک جی کی چرچہ نہیں کریں گے دیپک جی کے اگر بالک آئے ہیں ہم ان کی ہی چرچہ کریں گے پرانتو ایک ستھے کو آپ سویکار کریے کانگریس پارٹی اب ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پورا گھر کانگریس پارٹی میں ہو ہم نے اپنی بیچار دھارہ کو وہاں تک پہنچانے کا بھی کام کیا دیپیس جی ٹھیک ہے نیلاب جی کے چھوڑا کمنٹ لے لیل جی میں آپ کے پاس آتا تو نیلاب جی دیکھیں دو تنز کسے انہوں نے کہہ رہے چھندوارہ پورا خالی کر دیا ہے کانگریس سے آج وہ ایک پوست ڈالی انہی کے ساتھ انہیں نے بولے چار ہی بچے ہیں وہ جو نامانکن کے دور کی سمائی کی تصویریں ہیں تو اب ششانگ بھارگو دیکھیں آپ کے پور ودایق ابھی آل میں ودایق تھے اور وہ بھاچپا میں آگئے تو نیلاب جی ان استھتیوں میں وہ نیلے شبستی کا کہہ رہے ہیں وشنوئی جی وہ بھولے وہ بھی آ جائیں گے تو ان استھتیوں میں آپ پھر وہ سٹرنٹھ طاقت کہاں بچی ہے نیلاب جی اور پھر انہیں بتایا دیا کہ انہیس میں سب پر استھتیاں بپریت تھی سرکار ان کی نہیں تھی کانگریس کی سرکار اور اس کے باؤ جو دٹھائی سیٹے وہ جیت لے جاتے ہیں پھر نیلاب جی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیقی ان کے جانتے ہیں انترکار انتر دنوں میں شروع ہو چکا ہے کہ لگاتا ہاں دکھر آئے کارگرتا ہوں شہر اوپر دری دھو کارگرتا ہوں دھاگ مالا جا رہا ہے سیدھی بات انہیں اثروادیوں کے کانگریس پارٹی کی سیہر سے کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیتے ہیں کانگریس پارٹی بہت زیادہ اپنے آپ کو وچھ بیسوس کر رہی ہے اچھا ڈی ٹاکس ہو گئے ہیں آپ چلی خیر ان استطیقوں میں روی جی کانگریس کی سٹریڈی جی ہے پرچار کی کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی چھندوار ہم دیکھ رہے ہیں کمالنات جی بارے نہیں جا رہے ہیں راجگرد تک اب ہمیں لگتا دگویجے جی رہ جائیں گے تو پھر وہ بڑے چہرے اور کیندر کتنا دھیان دیتا ہے کتنا لاڑ کرتا ہے مدھی پردش کو ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا ہے جب سرکار گر رہی تھی تب کیندر سے کسی نے افنائی کی تھی تو اب تو خیر کیا یہ ہے لیکن پھر بھی یہ مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائیا پٹواری جو منگ سنگار یہ جوڑی لگی ہوئی ہے لیکن ایک جو بھاج پچ اس طریقے سے ابھیان بنا کر کے کام کرتی ہے کانگریس میں کیوں چیزیں نہیں دیکھتی ہیں دیپے جی مجھے دو وجہ نظر آتی ہے اب ادھاران کا اپنے سائد ایک بہر بھول گئے کہ دیکھیں دیکھیں راجگرد سے بھلی پرتیاسی گھوست ہو گئے ہیں آپ دیکھیں سیبراج جی بھی بھی دیسہ سے پرتیاسی لیکن وہ نامانکن بھروا نہیں جا رہے ہیں جگہ جگہ پرنا پہنچ رہے ہیں پرچار کرنے بھی جا رہے ہیں رضی بجے سنگ جی کہیں نہیں گئے آج ہی تین چار چھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج ہی کانگریس کے پرتیاسیوں نے نامانکن بھرے ہیں ہم نے اس طرح پٹیل نے بھرا ہے سندھ بڑا میں بھرا گیا ہے دو تین جگہ اور بھی بھرے گیا ہے تو سوال وہی ہے کہ دیکھیں کانگریس پہلے ہی ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ سنگٹھنات مک درشتی سے بی جے پی ہم سے زیادہ مجبوط ہے وہی بات اس چناؤں میں بھی نظر آ رہی تو یہ کانگریس کے نیتا بھی جب اس بات کو سوئی کار کرتے ہیں کہ سنگٹھن کئی نشجت طور پر کمجور ہوا ہے اب این چناؤں کے وقت پر آپ جلہ عدیق چھنکت کر رہے ہو وہ کب کام کرنا شروع کریں گے بھئی تو سوال یہ ہے کہ کاری سے لی کیا ہے آپ کی آپ نے دیسمبر میں جنوری میں کاری کرانی بھنگ کر رہی تھی تین مہینے پڑھے تھے ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کر رہا اب چناؤں کے وقت پہ آپ ساتھ جلہ عدیقش بنا رہے ہیں نو جلہ عدیقش بنا رہے ہیں پرتیاسی چھے ابھی بچے ہوئے تو اس طرح کی جب کاری سے لی ہے تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرستیتیاں ہیں وہ ٹھیک ہے جو جہاں ہیں کم سے کم دس بارہ سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہی سیٹوں پر زیادہ فوکس ہے کم اللہ جی کہی جو گا کہ دس بارہ سیٹیں ہم جیت جائیں گے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ سیٹوں کی دعویٰ آ رہے ہیں تو ایسی اسٹیتی میں جو ہے کم سے کم اسی کو بچایا جائے اسی کو حاصل کر لیا جائے خواسس یہی ہے یہ بھی کسٹوڑی جی کی بھائی ٹھیک ہے ہم اگر پانچے ہی جیت گئے تو کم سے کم بھی تھپ تھپ آنے کو تو بڑا سندیس کچھرا ہمائی کچھرا ساف ہو گیا ایک نیتا نے کہا ہے وندور میں سپنا رن پٹیل جی نہیں نیلاب جی بھی اندور کی ایشا ہے وہ کہہ رہے کچھرا چلا گیا پورا وہ کہہ رہے ہاں ڈی ٹاکس ہو گیا جہر پورا نکل گیا کیوں بھر رہے ہیں بھائی یہ سب یہ چیز کیا مطلب 80 لوگ آپ کو کام کہ ہی نہیں تے ہمائی سب یہ لویا جی لویا جی کا آوڈیو چلی میں نے سنا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل کوئی دھندہ بچانے روزگار آپ بتائیے وہ جو بھوتھ لیول کا کاری کرتا جا رہا ہے آپ کا اس کا کیا خیت ہوگا کیا فائدہ ہوگا کس لالچ میں جا رہا ہوگا وہ اب یہ ستھی ہم نے دیکھی تھی کی چلی لویا جی جڑ گئے میں ان سے لے لو ایک سوال پھر آتا ہوں میں تو لویا جی وہ کچھرا کہہ رہے ہیں بھائی کچھرا بھرے جاری بھاج پہ بولے ہمارے کس کام کے نیتے نیرتا کیوں اٹھا جہرہ بھرے جارے اپنی پارٹی میں ایک بڑی بنمرتہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی کے ساتھیوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑا ہے مگر ہم نے کبھی ان کے بشے میں اس طرح ہے کہ شبدوں کا پریوگ نہیں کیا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک کاری کرتا بنانے میں پیڑھیاں لگ جاتی ہیں اس اس کو وہ سنتکار اور اس کو بچار دھارا سے تنچت کرنے میں پرندو یہ کانگریس پارٹی یہ مانتی ہے کہ اس کے پاس جو کاری کرتا ہے وہ کچھرا ہیں تو یہ شبدہ ولی ان کو مبارک ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اگر پیڑ سے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو پیڑ کو چھتی پہنچتی ہے اور یہ کانگریس پارٹی یہ مان رہی ہے کس کو کچھرا کہہ رہا ہے کیا مانی سوریس پچوری جی کچھرا ہے کیا مانی ارجن پلیا جی سنجا شکلا جی کس کا نام لے رہے ہیں نام لے کے کہیں نا کسی ایک ویقتی کا آج مانی ششانک بھارگو جی ویدی شاہ وہ چھوڑ رہا ہے آج کانگریس پارٹی کس کو کچھرا کہہ رہا ہے یہ شبدہ ولی کو صدہ رہے ہیں یہاں میڈیا چینل پر بیٹھ کر سارو ساروزینک روپ سے اپنے نیتاؤں کو کچھرا کہہ رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی ضربہ کے نہیں ہو سکتا اس پارٹی کا جس میں کاری کرتا کی یہ اجت ہو اور ایک بات اور بڑی بنمبرتہ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سب وہی نیتا ہیں جنہوں نے کبھی کہیں نہ کہیں کانگریس کو کھڑا کیا ہے آپ جائیے چو سٹھ ہزار پانچ سو بودھ ہے مدیو پردیش میں میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں اسے اینکار کے بھاؤ کے ساتھ آپ کو آدھے سے زیادہ بودھوں پر آپ کے پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے وہاں بودھ کا کاری کرتا نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے ہزاروں کاری کرتاوں کو بنایا تھا میرا سماننا یہ ہے کہ ہماری راج نیتک پرتیدوندیتا ہو سکتی ہے ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کل کا ساتھی آج دوسری دل میں کام کر رہا ہو پرنتو اس کے وشاہ میں اتنے نندنی اور کلوے شبتوں ہمارا ہم استعمال کریں یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ شوگہ دیتا اور جبکہ میں یہ سویکار کرتا ہوں کہ میری پارٹی سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں ابھی آپ سیدھی کا جتر کر گئے تھے وہاں بھی گئے ہیں پرنتو ہم نہیں مانتے ہمارے کیوہ ایس ایک ہے تو نیلاب جی یہ دیکھیں یہ تو تھوڑا سا مطلب واقعی ایک شیئر ہے نا کہ دشمنی کرو تو اتنی گنجائش رکھو کی جب دوبارہ ملیں تو شرمیندہ شرمیندہ نہ ہونا پڑ باقی شب تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن نیلاب جی بات چلی ہم بڑے نیتاؤں کی چھو آپ کہیں گے پچوری جی کون سا چناب جیت گئے تھے کون سا بڑا جنادھار مان لیا بھائی لیکن جو بودھ کاری کرتا جا رہا ہے چھوٹے جنپد صدستی جنپد یہ آپ جانتے کتنا پرابیت کرتے چنابوں کو چھوٹے چھوٹے جگے اور یہی اشارت جو کہتے ہیں نا کہ تیلی ملکے بڑا گھتھر بن جاتی تو یہ نقصان نہیں آپ کو دکھ رہا ہے کیا نیلاب جی ستنارین پٹیل جی نے تو کیا نا ستنارین پٹیل جی تو آپ آپ کنڈم کریں گے آپ آپ کھیت پرکٹ کریں گے کی کچرا نہیں کہنا چاہتا پٹیل جی کو جو لاب لینا چاہتے ہیں کہا تو گیا نا آج ہی آج ہی امانگ سنگھار نے گدار کا سندھیا جی کو اب بتائی ہے چلے بوتھ کاری کرتا اس کو کیا لالا چاہتے ہیں نیلاب جی بوتھ کاری کرتا ہوں کی چھوٹے بھاچپا تو بڑے نیتہ بھلے نہ لیکن بوتھ کاری کرتا کو کھینچ لو وہ کہہ رہے ہولی باد وہ نرتم جی نہیں کہا تھا کہ ایک لاکھ کاری کرتا آئیں گے کانگریس کے بھاچپا میں چنتہ ہے یا بلکل بچھوڑ رکھا کہ آج اس کو جانا جائے کیا ہے نیلاب جی بڑے بات یہ ہے اب آپ کے بوتھ کاری کرتا ہوں تو جنتہ کر لو ایک چیز ہے ٹھگاہ ہوئے محسوس کر رہا ہے اور آپ جو لگے تو ارے آپ ویشو پر بات کرو کریمان آپ چنو کسے لڑا ہے آپ کھانے سے بوتھ کاری کرتا ہوں لے کر کے لوگے آپ ویشو پر بات کرو نا اب رجگار کی بات چھو نہیں کرتے اب کسانوں کی بات چھو نہیں کرتے اب محیلہ سب سے بات چھو نہیں کرتے آپ مدہ بھی ہین پارٹی ہے انہی مددوں پر تو آپ نے نیلاب جی ویدان سبا چناب لڑا تھا نیلاب جی انہی مددوں پر چناب لڑا تھا نا اپنے ویدان سبا کا بھی تو کیا مددہ ختم ہو گئے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کا ریزلٹ کیا نکلا اچھا نہیں وہ جیت میں جاتے تو پھر آپ ای بی ایم کو کہہ دیں تو کہ صاحب ای بی ایم سے جیتے ہو تو چناب وہ بھی کام آتے چھو نہیں ہی کرا چھو نہیں ہاتھ میں دیتے ہیں چھو نہیں چھو نہیں روی جی کیا واقعی وہ نرتم جی نے کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ دی تھی یا واقعی کوئی ایسی بڑی سنامی سی لانے والے ہیں وہ کانگریس سے کھینچ کے بھاچپا میں دیکھیں دیپیس جی مجھے جو جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کانگریس بی جے پی جو ہے وہ اپنا بوٹ سیر بڑھانے کے لیے پورا وجتن کر رہی ہے اور اب بیزان سوا چناؤں میں اس نے چاڑھے اٹھ پرسنٹ بوٹ زیادہ حاصل کرے لیکن کانگریس کا بوٹ سیر وہ کم نہیں کر پائی چالیس کا بنا رہا ہے وہ جو دو انہوں نے اپنے ڈھائی تیر مہینے میں جو اسٹیٹ جی بنائی ہے اور انیتی جو بنائی ہے وہ یہی ہے کہ اب کانگریس کی جو نچلے اس طرح کا کاری کرتا ہے وہ اس میں سیند لگا رہی ہے آپ دیکھئے کہ ورنہ کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی سنکھیاں میں سولہ ہزار جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کاری کرتا ہے وہ چھوٹے بڑے سب ابھیان چلا کہ وہ جو ہے اپنی پارٹی میں لارہے ہیں تو یہ لیکن آؤ دوسری طرح میں پھر بھائی بات کہوں گا دیکھیں آپ دوسری طرح پچھلے تین دسک سے کانگریس جو ہے لوگ سبا کے چناؤں میں اس کا بوٹ سیر دیکھ لیجی آپ چوتیس سے چالیس پرسنٹ کے بیچ میں ہیں کوئی بڑی کاریوجناہ کانگریس کی ان تین دسک میں آئی ہو تو آپ مجھے بتا لیجی اتنا فرق ہے بی جے پی میں اور کانگریس میں انہیں تین مہینے میں پتہ کر لیا کہ بھئی ہم کہاں کمجور ہیں ہمیں کیسے بوٹ سیر بڑھانا ہے انہیں سٹیٹ ابھیان بنایا اور ابھیان میں وہ سفل نظر آ رہے ہیں آپ آئے دن دیکھیں کوئی نہ کوئی چھوٹا کاری کرتا ہو چاہے بودھ کا کاری کرتا ہو چاہے ٹھیک ہے مان لیا اس سے کانگریس وہ کہہ رہا ہے ہمیں اس پہ نہیں باتا ہمیں مددوں پہ بات کنیتا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں چناؤں میں بہت سا مدد اپنی جگہ ہے اتنے مینجمنٹ پروندن بھی ہوتا ہے ٹھیک بیجے سنگھ جی تو کہتے ہی رہے ایک سمیں یاد ہو آپ کو انہوں نے کہا ہے کناؤں مینجمنٹ سے جیتا جاتا ہے اب وہ مینجمنٹ کہاں گیا تھا انگریس کا مینجمنٹ نظر نہیں آتا ہے تو دکت وہی ہے اصلی میں اب وہ ٹھیک ہے وہ اس کو اسویکار نہیں کرے الگ بات ہے لیکن میرا جو ماننا ہے وہ یہ کہ پروندن میں کہیں نہ کہیں آپ کے کمی ہیں اور سال بھر ہر دن آپ کو کرنا ہوگا آپ کو نیا بھیان چھیڑنے ہوں گے مطلب خیر کانگریس سنے نہ سنے ہمیں کوئی نہیں لیکن جو اچھے مضبوط وپکش کی نشانی ہوتی وہ یہ کہ جو مددیں یہاں گناتے ہیں وہ واقعی بڑا ابھیان بنا کر کے اس طریقے سے لے جائے وہ کام دکھے وہ چناوی محول دکھے وہ جنگ جذبہ جنون جیسی چیئے دکھے خیر ابھی چھے پرتیاشیوں کے نام آئیں گے ہمیں لگتا ہے شاہد اس کے بعد محول بنے گا شکریہ آپ کا ربی جی شکریہ نیلاب جی شکریہ لویا جی آپ کا مار ساتھ اس چرچ ہمیں جڑنے کے لیے تو کل ملا کر کے اب ہر دین جو ہے نئی نئی گھٹنا ہے دیکھنے کو ملیں گی چونکہ اب نام آنکنوں کا دور بھی شروع ہو گیا پہلے چرن کا تو لگ بگ سماپتی کی اور ہے اور کانگریس کے جب چھے نام آئیں گے تو کیا کانگریس کتنی سیٹوں پر واقعی فائٹ میں ہوگی نہیں ہوگی اس کا بھی آقلن ہوگا فلال بگ ڈیبیٹ میں تنہیں آپ دیکھتری ڈین ای نیوز ناوسکار موسیقی